موسیقی سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی حاد حصاعت وفی کل حصا من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ دلیلم وعینا حتا تسکنہو وردکتو ومت متیہو فیہاو طویلہ یا کاشف القربیم وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیل کا ہے سمتجہت رکابی وزیف کا ہے سکنتو من البلاد یا او صاحب الاسر وزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت القائم اللہ علیہ السلام رب صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہم وشحل مخرجہم درود پاک دی تلاوت اہل بیت رسالت تے اللہ واجب فرمائی ہے واجباً صلوات پر تمام مریض مومنین دی سیتیابی اموات دی مغفرت شہداد بلندی درجات سیران دی رہائی بانیانِ اشرا مجالس حاضرینِ مجالس حاضر غیر حاضر مومنین مومنات دی تکمیلِ مقاصد و قبولیتِ حاجات دی گرزنالبی باب الحوائج خاندانتِ باوازِ بلند سلوات حاضرینِ محمد واجل فرجہم وشحل مخرجہم پہلے ازادار دے پہنچن تو پہلے پاک ذکر دے پاک وارث پاک ازاقہ نج تشریف فرما ہوں دے ان وارثانے پاک ذکر دے استقبال واسطے سر جکے خون درود پاک وعوازِ بلند سلی اللہ محمد وعالی محمد پر نہایت ہی واجب القدر سعدات غیر سعدات شیعہ سنی حاضرینِ مجلسِ ازا رات دے وقت دے زیادہ طویل گفتگو دی زحمت میں عزیزہ بھائیان نہیں دے منا چاہدہ پہلے سیزہ دے دیتنے ماشاءاللہ پورا بصیرت خطاب دے بعد چند گزارشات جناب دے ذہان تک پہنچا کے تعمیلِ حکمچ میں چند دکھ جناب نے اس پڑا منا چاہدہ نجات دی منزل تک پہنچن واسطے صرف علم ہونا کافی نہیں ایمان بھی ضروری ہے پوری توجہ رکس ہو صرف اگر علم ہے ایمان نہیں ہے تو اس بندے دی نجات کوئی نہیں پہلی مثال مثلا ایک بندین و علم ہے جو اللہ وعدہ لا شریک ہے اللہ واحد بھی ہے لا شریک بھی ہے واللہ دی وعدہ نیت دا علم بھی رکھ دے اللہ دے لا شریک ہون دا علم بھی رکھ دے مگر تو ہی تے ایمان نہیں رکھ دا علم دا کوئی فائدہ نہیں بھئی پوری توجہ رکس دنیا دے بہت سارے ملاحب دی کتب چھے ہیں محمد مصطفیٰ دی آمد دا بھی ذکر ہے رسالت دا بھی ذکر ہے اور پاک نبی تے رسالت دے ختم ہو من دا بھی ذکر ہے مثلا انجیل جبھی ذکر ہے مکہ میں قریش کے قبیلے میں ایک نبی آئے گا جو انبیاء کا سردار ہوگا جس پہ نبوت ختم ہو گئے گی گبرائے تو نہیں بیٹھ رہے گا رات دے وقت بڑی مشکل جی گفتگوڑ اٹھ سام میں اس علاقے دے ازادارا نل کرنے تورات اج محمد مصطفیٰ دی رسالت دا ذکر ہے زبور اج نبی دا ذکر ہے جیڑے چھوٹے صحیفے دیگر انبیاء تے نازل ہیں ہر صحیفے اج محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے ان مداحب دے منن والے انا صحیفیان اپڑ دن یعنی انا نے علم ہے جو محمد اللہ دا آخری نبی ہے اگر ایمان نہیں رکھ دے تو علم دا فائدہ کوئی ہو یعنی تُساں یہودی نو بھی ناجی نہیں سمجھ دے نجات والا کافر سمجھ دے عیشائی نو بھی بولو کافر سمجھ دے کیوں علم رکھ دن ایمان نہیں رکھ دے بلکل اسی طرح اگر ایک بندے نو پتہ ہے جو علی اللہ دا ولی ہے بھئی پوری تو علی دی ولایت دا علم رکھ دن تصرف ہم یہ زبانی علم نہیں اکھا نال جنہ ڈٹھ ہے جو محمد ہاتھ اچھا کر کے وکھایا ہے صرف ہاتھ اچھا کر کے نہیں وکھایا محمد نال اعلان کر کے سنایا بھی ہے اللہ قرآن اس دسایا بھی ہے ولایت والی آیت بھی پڑھ لی درست ہے پوری توجہ نبی دے ہتھ چلی دا ہتھ بھی ویکھ لیا اتنا صاحب کچھ ہمان دے باوجود علی دی ولایت دے ایمان لیکن نہیں آیا صرف علی دے ولی ہمان دا علم کسے کامدار نہیں علم ہے ایمان نہیں نتیجہ کے اسی اے باپ پوری توجہ میں چاہتا دی پہلے اس دا ذکر کرن لگا مخلوق دی توحید دی مخلوقی چھوں جہاں دے کول علم تو آئی تے ایمان کوئی نہیں مولوی صاحب میں جہاں دا ذکر کرنے نا علم رکھ دے تے ایمان نہیں رکھ دا وہ دا نام ہے ابلیس ہاں 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 سمجھنے اسلام ہے بھئی میں نے اساں سے توڑی اتنی لمبی تقریر سن کے تھک جان دا بھی بگر یہ تھوڑا تھوڑا سرحلہ اندرہ سے یا علی علیہ السلام ابلیس دا نام ابلیس ہے کام دی وجہ تو شیطان بنے پوری توجہ رکھ رکھ رہا ابلیس انہوں علم ہے جو اللہ دی حجت دا نام ہے حضرت آدم کبلا پوری توجہ ابلیس جان دے ہائی قوم جن نے چپے چپے تے توہیدہ سجدہ کی تس سجدیاں دی کسرت دی وجہ توں توجہ رکھنا اللہ ملائک دی صافے شمار سورہ جن پڑھ لوں نا ابلیس فرشتہ نہیں جن نہیں عبادت دی وجہ تو صافے ملائک کے جلہ لے آنگے اب ملائکہ دی صافے جا کے بھی اللہ دی عبادت کردہ رہا بڑا دھیر سارا اجتماع ہے میرے سامنے جوڑے کروڑا سجدے ابلیس کی تین اوہن عبادت والے توہڑے مذہبی سجدے دی ہیں کس من توجہ رکھنا ایک ہے سجدہ عبودی عبادت والا سجدہ سجدہ عبودی صرف معبود دا ہو سجدے عبادت والا سجدہ صرف اللہ دا ہو سجدے ایک ہے سجدہ تعظیمی اس سے جبی ذکر اللہ دے تعظیم اللہ دی کسے نشانی دیئے میں بندے کیوں لے ایک دو ترے چار پانچھے سات بندے اندھا سے رہا لے عبادت اللہ دی بھو یار علم تلے سجدہ وان کر دے حضرت عباس انہوں اللہ سمجھ گے بولو علم عباس انہوں اللہ دی نشانی سمجھ گے نشانی ہوندی کے وے جڑی اصل دے وجود دا پتا دے وے حیدری جڑی اصل تک پہنچا دے وے او سنو آگے دن فارج کیتا میں پہلی دفعہ ہونے سائی چاون میں رستے تھا نہیں پتا میں بھائی جان نو رستے تھے فون کیتا ابھی میں اس پاس جو آ رہے ہیں ہیڈ محمد آلے پاس میں اندرہ کوئی نشانی ہوں دس ہو ڈاک ساہ باگ سیندھی پہلے ہیڈ محمد آلہ پھول کر آس کرنا اگو آوے سی میٹرو والی سڑکو دے نا لگ پہنے اگے ہونے ایک چوکا سی اتھے پولیس آلے بیٹھے ہو سیند بیریل لگو سی اتھو خبے مڑ پوسو سامنے ساڑے امام بھرگاہ دیں اللہ اٹھن اب اے نشانیاں من منزل تک پہنچے سا کیا بات ہے توڑے سمجھنا کیا بات ہے توڑے بات وصول کرنے اللہ قرآن ایدو میں حکم دیتے ہیں عبادت کرو میری تعظیم کرو میری نشانیاں دی کیا بات ہے توڑے سمجھنا عبادت اللہ دی تعظیم اللہ دی نشانیاں دی اسی طرح سجدہ عبادت والا بھی ہے سجدہ تعظیم والا بھی تعظیم آلے سجدے چی کوئی شیعہ میں دنیا دی شیعہ دی ترس ہوں مجلس لائیو بھی ہے میں سفیکر تکھلوتا اعلان کر کے بعد کوئی بھی نعوذ باللہ حضرت عباس دا سجدہ نہیں کردہ سجدہ اللہ دا کردہے تعظیم اللہ میں عباس دی کردہے جھک دا زل جناد ہوئے تعظیم اللہ دی نشانی دی عبادت اللہ دی جیڑے بلی سجدے کیتے اوہ ہم براہ راست عبادت والے ہک سجدے دا کردہ انکار جدہ اللہ کہے آدم دا سجدہ کر باقیاں کیتے ابلیس نہیں کیتا اللہ کہے بھے توں سجدہ نہیں کیتا کیا توں متکبر ہو گیا یا توں کوئی آلی نہیں چوئے قرآن دی آیت پڑیئے میں دو ہی گلن تم آدم دے سجدے دا انکار کیتا ہے یا تا توں متکبر ہے یا پھر توں آلی نہیں چوئے چلو بات کیتی جاں کسے نو پسند آوے تاں بھی کرا نا آوے تاں بھی کرا امام تے سوال ہو یا مولا جوڑا قرآن چلا آکھے ابلیس نو تم کوئی آلی نہیں چوئے جو تم آدم دا سجدہ نہیں کیتا معصوم فرمایا پوچھنا کے چانے سجدے دے متلک نہیں بادشاہ آلین دے متلک معصوم فرمایا آلین متلک پوچھئے تو پھر سن اللہ جا دا آدم دا پتلا بنا اچھا اللہ قرآن جا دے دن میں آدم نو اپنے ہتھا نال بنا دا بولو اللہ دے ہاتھن توجہ رکھنا اگر ہاتھن تو پھر وجود تسلیم کرنا پوسی وجود ہے تو پھر اللہ نہیں چونکہ علی آگرین وہ موجود ہے وجود نہیں رکھتا دوچو ایک گل مننا پوسی یا تے کوئی ہتھا نال اللہ لاب یا پھر اللہ دی کائنات کوئی ہاتھ ایسے ہن جنا اللہ اپنے ہاتھ بھی آدھا ہے باج مات ہو جاؤ ہے دری بھئی کیا بات اللہ نا پوری تو اور متہ کوئی سمجھے بھئی اے صرف ہکم میں اللہ اور بھی بڑے کمن ہوا کھے میرے کمن توجہ رہے جی اصرف علی اس آگرین ماسون تفسیرہ جتنی آنکھ میں ممبر تے ڈھیر لاما جیڑے ہتھا آدم دا پتلہ بنایا وہ اللہ دے نہیں وہ ہتھا علی دے نا بنایا علی ہے اللہ کھے میں بنایا اگر اے مولوینو شرک لگے زیدی صاحب قبلہ فرما گئے ہیں میں جیڑی گالا کھا علی کی تیے مولوی آدھا شرک کر لیا قبلہ اللہ مازر حسن زیدی کیا کمال جو مولا کر گیا نا دن یلینو و دھیندن جی اللہ تک پہنچائیں دن منا کے خبردار میں نے علی کو نہیں بڑھایا تو انہیں اللہ چھوٹا گر لیا ہے کیا باتیں توڑے سمجھیں ہاتھ اچھے ہر بندہ عبادت کرو اے دری بدشمنی اگر صرف علی نہ لے تو پھر ملا تیری اپنی مردی صرف علی نہیں پچھتا جو میں میرے تو پہلے مولوی صاحب پہ اکھ دیا نا بشارت علی نومنن دی لا یوالک یالی اللہ حلالی بلکہ اللہ تییب الولادہ اے وکھری مجلس سے کدی پڑھ سا حرام زادے ہیں دی ہیں بھی کس من ہاں ہاں پوری الگ گھنٹے دی تقریر زندگی باقی کدی پھر سنے ایسا بھائی جان پوری توجہ اے کوئی ہکو کام میں بھائی تفسیر اج لکھیا گیا حجت خدا فرمایا جیڑے حتھانال آدم دا پتلا بنے وہ حتمہ علی دین پہلی تک گال لے جیڑا بندہ گال نہ بنے انہوں توحید دے اختیار تے شاکے وہ اتنی علی دی دشمنی نہیں کر دا جیتنی اللہ دی کر دے تقریر آئی دارس حباش رہ دیتی شروع کر لیے میں مجلسے جیڑا کام اللہ کے جو میں کیتا ہے بلکہ اس گھار دے بڑے کام میں جیڑے کیتے اس گھار دے افراد انتے اللہ کے میں مسئلن اللہ قرآن اچھ پیادن بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمم فاوا محمد مصطفیٰ نو مخاطب ہو کہ اللہ پیادن میرا حبیب توں یتیم اے میتن پناہ دیتی پناہ دے ون والد نام عمران اللہ پیادن میہ عمران پناہ دیتی اللہ کے میہ دیتی اچھا اگلی آیت پڑھ لو اسے سورہ دی بابا جدہ کا آئلان بولانا تصحیح فرمے آئے جی فاغنا تو اڑے کل دولت کوئی نہیں دولت میں دیتی دولت دے ون والد نام ملیقت العرب کیا بات ہے کام حسین دینا نیدہ اللہ پیادن بولو میں آکھ نہ شر کے اچھا تھوڑے جے ہو رکے چلی میدانے وہاں دیچ توجہ رکھنا ایک بند نبید چیرہ مبارک کل پتھر سٹیا اوہ پتھر آکے لگا لا بہائے مقدس تھے دندہ ویچوں ایک داند زخمی ہویا ٹرٹہ نہیں ذمہ داری نال پیادا داند ٹرٹ کے نبیدہ جدا نہیں ہویا اگر ایک داند داند ٹرٹ کے ویچوں وکھر ہو مجھے تو ناکس ہے جیسے جا ناکس ہوئے اساڑا نبی بولو پتھر لگا تھے داند زخمی ہویا داند زخمی ہو مندے بعد ایک بندے دیتا ہے تانا اسا کہ جی حاشمی لڑن دے ماہران توان لڑنا آندہ نہیں محمد عربی جی لڑ سو گوا تھے کول کمانی ہے وچ تیری ہے یہ جیڑا پتھر ماری میں نیسنو تمارو بندے تانا دیتا حاشمی خون نو جلال آیا مصطفیٰ جھوک کے کمان چاہی وجتیر رکھے پتھر مارا نا لے ایک لیا حاشمی دا لڑن دا ارادہ بڑ گیا پتھر مارا نا لابی عرب دا بددو آئی انو پتہ ہی جدا حاشمی نو جلال آوے پھر روکے تو اللہ روکے دنیا دا کوئی بندہ کسے حاشمی نو لڑن توں روک نہیں سکتا یا اللہ دی حجت یا خود اللہ انو اس دوڑنا شروع کی تھا دوڑ کے بزرگ جتنے بیٹھے ہو او بڑے آگا رہے چاہے اوہ تلہ کے آج تاک جدا بھی حجت خدا دا دشمن بھجدہے انو پناہ گاں صرف غاری نظر آن دیئے باہ میں اوہد والی ہوئے باہ میں تورہ بورا لی ہوئے یا علی علیہ السلام بھائی ماشاءاللہ اس دوڑنا شروع کی تھا تھے نبی چلائے بھائی جان تیر ڈائیجیسٹ پڑھن دا میں آدھی نہیں تیر چن دو صفتہ ایک تو سفر کر دا ہے سدہ گھبرائے تو نہیں بیٹھے تیر بھائی جان دو کام کر دا ہے مار جی ایک تو سدہ بھنے دو جا تیر سفر اتنا کرنا ہے جتنا چلا منہ لے دے ہاتھ اس طاقتیں کوئی کمزور چلائے قریب گر ویسی کوئی طاقت والا چلائے دور سفر کرسی نبی تیر چلائے بندہ گارج وڑیا تفسیر آلے پہلے ایک دن گار سی دینی گارج موڑن پہلا موڑ کٹ کے کافر پچھا ڈٹھا تھا تیر موڑ کٹی آنڈ آئی تو اڑے ہاتھ ہو چیرمین بھائی کیا بات میں گالے شروع کیتی ہے بھائی کیسے ہور دے کامنو اللہ آکھ ہے میں کی تے ہر گال نمولا شیر گالے پاس سے نہ لے گیا کر کدی وسیلہ بھی مان لے کر ان یہ وسیلے دا منکر اتھو لے کہ مان اڈے تائیں سفر وسیلے بغیر نہیں کر سگدا صرف تین رائے حق تو ہٹا من واسطے وسیلے دا انکار کریں دا سد دوان جا اللہ کول قرآن دا بھی سریعن انکار اللہ دے نبی دی حدیث دا بھی سریعن انکار پوری توجہ کرنا اس پہلا موڑ کٹے یا تیر پیچھے موڑ کٹے بھائی جان اس پھر سات یا نو موڑ غارد لکھے نے او موڑ مڑ دا رہے یا تیر پیچھے مڑ دا رہے بالاخر روسوانی کے پہاڑی دی آخری چٹاننا لائی کانڈ تے تیر لگا سینے چھ چونکہ حاشمی کانڈ پیچھے نہیں مار دے حاشمی جدہ بیوار کی تا کیا بات ہے بھائی توانی سمجھنو سلام جدہ بیمی ہمارے سدہ ہمارے وہ سکانڈ لائی تیر سینے چھ لگا او ڈھٹھا دنیا دا آم جیہ تیر انداز اس نیڑے علی نشانے تے سدہ لائے تے او دا نشانہ لگ مجھے او تھوڑا جیہ فخر کر دے او ناز کر دے تے جہن دا تیر موڑ کٹ کے او چھپے او دشمن نو نشانہ بنا کے مجھ لگ گئے چہرہ محمد تے مسکرہ ہٹائی تھوڑا جیہ نبی ناز کیتا ہے جو میرا تیر نشانے تے لگ گئے اللہ فورا ناکے جبریل جا میرے محمد نواکز رمیتا وما رمیتا ولیکن اللہ رما جڑا مارے یہ تسا نہیں مارے آمیں اللہ مارے آئے ہر بندہ عبادت گروہ ہے دری تو اڑے سمجھنے دی کیا با تیر محمد مارے اللہ کے مہم مارے آکھ نہ شر کے گال بھولی تا نہیں اتھا ہی مو کہندہ پی اللہ دو حد تھا نال ہونت میں تشریدی لوڑنی آدم دا پتلا بنایا شیطان نو علمے جدا ملائکہ کیا نام ہے جو زمین نے فساد کرسی شیطان نو علمے اللہ کے انی عالم وما اللہ تعالیم جو میں جان دا او تسانے وے جان دے نتیجہ پیا دیں علم حس جو اللہ دی حجہ تے اے وی پتاس جو اللہ دے حکمہ کے کیوں تھے نہ نہیں ہوں دی اللہ کے سجدہ کرو معصوم فرما رہے اللہ کے سجدہ کرو سوائے آلین دے آدم دی تعظیم کرو سوائے آلین دے مولو آلین کونے سرکار فرمایا وہ ہم پانچ آلین پہلے ہند آدم پیچھے بنے ہیں تکلیف کیسے انہوں ہووے تا بڑا ہے راست مجلس ہووے پئی آلین نو منہ کیتا ہے سجدہ نہیں کرنا باقی انہوں آکھے کرو ابلیس کی تے تکبر عبادت دے کروڑا سجدے کرنوالا تازیم دے دے دا منکر ہویا علم رکھ دائی آدم تے ایمان نہیں رکھ دا اللہ کیا جاتو قیامت تک لانتی ہو گیا تے علم بھی ہووے تے ایمان بھی ہووے تے بندہ پہنچے اکھلا ہووے دوز اخت دروازے تھے اللہ ہدایت دا دستہ رستہ بکھا کے دوز اخت دروازے توں جنت تک کی میں پہنچائیں دے تکریر میری ختم ہوگی لمبا پڑ گیا دو ترائے مسالہ ہور رہاں دیا پھر کہ دی آیا یاد دی رہ سو بھائی جان اتحاؤں میں موضوع شروع کرے سا جہندے کل علم بھی ہوئی تے ایمان بھی آئی اُدھا نام ہے ہور تو آڈی سمجھنو میرا کروڑ سلاو میں ہو علم بھی رکھ دائے ایمان بھی رکھ دائے اور علم و ایمان دیا دو میں علامتا امام حسین دی پہلی ملاقات اچھ بکھائی ہیں سے اور علیہ السلام دس محرم انہوں نہیں ہو جاؤ علیہ السلام دی لسٹ اچھ بڑا پہلے گنیا گیا کدا جدہ حسین نال رسٹ اچھ ملیا میرے دو بھائی آکھیں سبحان اللہ باقی حیران ہوئے اور حق بندہ حیران ہو بھئی جس دن رسٹ اچھا ملیا رکھ صاحب اس دن تو اس گستاخی کیتی ظاہر امام درستہ بھی رکھ گیا گھوڑے دی لگام بھی پکڑی کوفہ دی وجہ ایک کربلا دو بھی موڑیا پھر اسے دن علیہ السلام کیسے ہو گیا او دی وجہ یعلم بھی رکھ دائی ایمان بھی رکھ دائی علم و ایمان دی علامت اور واغ نپیت حسینہ کیا اور تیری ماں تیرے ماتم میں روئے اے عرب جبڑا سخت جملے وہ آگ چھوڑ کے ایک قدم پچھے ہٹ کے ہاتھ پچھے بن کے سر جکہ کر کے آدھیں میں تو آپ کی ماں پہ صرف سلام بھیج سکتا ہوں علم حیت ایمان بھی آئی علم بھی آئی جو حسین دی ماہ عزت والی ایمان بھی آئی جو صرف لائے کے سلام اللہ کیا چاہاں رستر ہوگی اس کوئی گال نہیں کربلا ویسی کوئی داوینوں دوزخد کنارے تھے ایمان دی وجہ توں میں حسین دی نال ٹرن آلے تو پہلے تن جنت پہنچا دے سکا پیغام رستے دی سوچنا میں کیا اکھنا چند ہے صرف علم رکھنا کافی نہیں ایمان ہو سی تو نجات ہے پوری شام دی فوج نو علم آئی جو حسین محمد دی مہردس آرے ایمان کوئی نہیں عمر بن سعید کونے توجہ رکھنا اگر میرا کوئی سننی بھی رابٹ اس سعید بن نبی وقاس دا پترے نبی دے صحابی دا پترے سنان بن انس کونے انس بن مالک دا پترے رسول دے صحابی دا پترے انس بن مالک کو ہی جہاں مدینہ حسین نو نبی دی مہرد تے ڈٹھا تے اس آگیا سواری کتنی عظیم ہے وطن تے اس ویلے رات دے بے کے غریب دے غم مچ رون دا انتظار کرن محمد آکیا ان کی انہیں آدھا سوار کتنا عظیم ہے انہوں بھی علم آئی جو حسین عظیم ہے حسین تے ایمان نہیں رکھیا تک قاتلہیں چاہ گئے دنیا نو پتائی جڑیاں خیمے دے اندر بیٹھیاں ایمان نن رکھ دے تا چھتری شارج رولا چھلی توڑا بھلا ہوئے بھائی الحمدللہ رب العالم مقدوم شامد صدقہ شفا یقینا شفا ہوسی میں تو سمیعہ کیا پھر بعد چار پنجد آ دا رہا شہر رستج پنجد آلیاں منزلہ علی دی دی دیاں بھائی جان پنجد آلیاں یہ ہر عالم ذات کر چھتری شہر آج پتھر کیوں پڑ دے جب من جاؤ تو پوری ذمہ داری نال پی آدھاں پہنٹالی چھتری شہر ان مسلمانہ دے دیاں دے پر دے سلامت ہونے بھائی ناؤ شہر ان حیسائیاں دے جدہ حیسائیاں نو علم ہوندہ ہی نا جو نبی دی نسل شہر اندے دروازے بند کر لیندے باز آرہیں چو دوڑ ویندے ہیں برکے دیندے ہیں عیسائی برکے دیندے ہیں مسلمان لٹیندے ہیں راولپنڈی دس محرم دے دن کوئی مجلس نہیں ہوندی جلوس ہوندہ ہے بہت بڑا مجلس ہوندی یہ شامِ غریبان اس تو پہلے سارے جلوس اکٹھے ہوکے قدیمی مام بارگاہ دن راجہ بازار دے رستے تو جڑے انٹرنیٹ استعمال کرنے دن انہیں ویڈیو ویکھی اسی قدیمی مام بارگاہ دن شامِ غریبان لے عیسائی جلوس لے آئے اسے اس دا محرم فرحان علی وارث انہوں اکھانی پہ کردائی جلوس مکہ نہ لائی او جلوس لے آئے انتے سرخ رنگ دیا سلیبان انہوں دے ہاتھ تھے چند انہوں شناک چھپائی نہیں دسے آئے ساں عیسائیان بے پناہ رشے چون عیسائیان دا جلوس گزر کے مام بارگاہ آئے چایا انہوں دا جیڑا پادری آئی جیڑا لیڈر آئی او آئے ممبر تے او دے ہاتھ تھے چھ گڑڑی آئی پتہ نہیں کتنے بندے ہائکر سو دو جی کربلا بندی ویکھی میں او گڑڑی لے کے گئے ایک سید کو ممبر دنال ایک سید ما تنبیہ کردائی انہوں آئے کہ میں مذہب دائی عیسائیان میں سنے شام تاہی توڑیاں دادیاں برک مگدیاں نے عیسائی دین دیا نا میں اپنے آباؤ اجداد دی سنت تے چادران لیایاں آنکھو داد دینو منگے برکا مرحبا 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 ازم اللہ حجورکم کمال روحانیت علی مجلس ہے بھائی لڑھ صاحب ایک وینڈ دے نتیجے تک پہنچن بستے علی دی ولایت دی دشمنیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کل میں دی قسم ولاو ایت علی دی دشمنیت روز سن دیو نا ایک سووی چوباراں ولیاں بھائی جانوال کامل شفاہ دینے ترونجا چو صرف ترائے محمل کیبلا مامول روز دا جو جملہ ہے اسی روز پڑھ کے ٹر میں نے دو چار بندے ہائے کار چھڑے آج دی مجلس دے بعد گلی تے سوچیں ترونجا چو جو ترائے محمل صرف ولین پنجاب محمل تے محمل دیا سواریاں بھلا ہوئے بھائی توڑا بھلا ہوئے بھائی توڑا اللہ میاں تیری زندگی کرے ماتم کارسگو ہیک سووی چو جو ولیاں باراں ہیک سوو اٹھ کی دے گئی ہیں کلمہ بندے غلطہ دین جو قسمہ چاہوان چنگا کام نہیں چھوٹھے قسمہ چاہیں دین خبردار آج دے بعد شیعہ بھول کے یہ گل نہ کرے اللہ قرآن اچ اللہ قسمہ چاہین حدیث ہج ماسومین قسمہ چاہین قسم دی صرف ہیک وجہ نہیں ہوندی میں کلمہ دی قسم چاہیے ہائے کارسگو توڑا نصیب نا کرسگو توڑا اپنا مقدر علی دی دشمنی ہے چھ ترائے ملکان دے جنگلیں چھ محمد دا کلمہ پڑھا نا لیاں علی دے گھار دی ہیک سو اٹھ بطول قتل کر چھوڑی اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا میں بسم اللہ قرآن جاہیاں دے کاجی نے پتر جی نے جی 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 جتنی وار سنو میں پڑھا بیٹا مائک کھولو ڈبل ساؤنڈ نہ کرے صرف مائک کھولو میرے بند مائک دا آواز کھولو میں ایک وینڈ کراؤں ہر بندے رولے ایسی دے نام ہے مجلس حسین دمیشاں نے دکھاوا کرے حسین دے قاتل نال اٹھیوے آئے کر دیا ناں تھکن والے شریفوں میں آکھے ہیک سو اٹھ رلا کے مار چھوڑی پتہ نہیں کہیں جاہائے نہیں کیتی جڑیاں قتل ہویاں قدی سوچے نے دفن کہیں کیتی ہیں بندے ہندھا لگا جو کچھ نہیں اللہ دی دین تے صدقے 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 اے ہے تربیت نا سر چھوٹی جی بچی ہے اے دیویر جی من بالکل چھوٹی جی وہ توانو بیک کے نا وہ سینے تماعتم کر دی بیٹھائے کر دی با اے حیدار سگائے حسین نچامن در نتیجہ اللہ بیٹا زندگی کرے چاچا جی ایک سو وی چوبارہ تربن جائے چوترائے محمل وی سفر دہ دن دوپارہ تو تھوڑی دیر پہلے ملک دی جاگیر دے بننے تے عدی بھائیوال دہ محمل آرکیا جو میرے تے کم پنجا دفعہ جی سویلے دہ میں آیا حکم ہوئے میں ایک وینڈ کر جا ہوا سفر زیارت تو جان تو پہلے یہ آخری ڈیوٹی پہ کرنا پھر میں کربلا جا ہوں نے کربلا تو واپس آکے نوکریاں کرنیاں میں جا رہے ہیں چلم کرن چاہیے میرے دل لے میں دو زلیاں دے اجتماع نے سنائی جا میں لی دیاں تھی یہاں پھر آدھ اچھے لمکی میں کیتا ہے بے شک ہنے اکھو تو میں کھڑا کر کے کوئی دے میں نہ میں نے کتنے ہزار دارا حکم دیتا ہے میں صدقے ہو جا ہمیں میری ہزار زندگی قربان ہو حضرت امام حسین علیہ السلام دی قبر دا پہلا زوار بھائی جان پہلا پہدل زوار مظلوم دی قبر دا پہلا مجاور ایک بندہ ایسا شیعہ گھر جمعیانہ بچ سیجڑا ہونہائے نہ کرے انسلہ تو مدینہ دائی انساری انسار مدینہ چوئی دے باب عبداللہ حجرت محمد تو پہلے کلمہ پڑی آئی دل دے مسلمانا نور نبیت توں متاثر ہو کے اقرار نبوت کرن والے خاندان دا فردائی ران دا مدینہ آئی تے مدینہ چھوڑ گیا نبی دے ترونجن دے باب چھوڑ گیا کہیں ہون تک پورے اشرح چاہائے نہیں کی تھی کس بندے سیند تو آن جو دی خیرات نہیں پچھو میرے کو لوں محمد جو ٹڑے جا بردیاں تا نسلہ گجریان مدینہ کیوں چھوڑے اس مدینہ ادھر چھوڑیا جدہ محمد دی قبر دے سامنے لوگا محمد دی دین و مالیا اللہ مال اللہ مال بڑا بھلا ہوئے بھائی الحمدللہ بڑی روحانیت ہے الحمدللہ بڑا خلوص ہے پوری بے چھامنے سامنے لوگا اللہ پوری انجمن ہو حصہ پاوڑا لے لوگا میں ڈاکسا مسائب دے انطلار کیتا ہے میں دعا اس پہ لے مانگا میرے کعزیز دے امتحان غریب دے آخری سجدے دے صدقہ مالک انہوں وہ کامیاب کرے تھوڑے روحان دا سباب بنائے بہت سارے عزیزائیں کٹھے ہو کے میں صدقے ہو جاؤں آپ پہ نہیں موئی اکی بندیاں چٹے دین محمد دی دھی قتل کی تھی صدقے 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 میرے جی کوشش کردہاں دو وین کر جاؤں تو آڑی زیارت ہو گئی ہائے نکل گئی چاہے ایک ہائے نال مجلس پوری ہے تو اس نے دا بڑا راج رولی ہے پھر آدھ حکم دی تعمیل ہو گئی بہت لمبا سفر کی تائبوں لمبا سفر کرنے شالہ ماہ شبیر دی تو اٹھے سے راضی ہو گئے جدہ حسین حجرن جابر مدینہ کوئی نائی مدینہ والے ہاتے پتہ لگا اسے نبی دا گھر لٹیا گیا اچھا ایرج داکل نہیں ہویا بجن سفر شروع کی تسے گلام نال لہ کے کوفہ دے باہر غاز ریہ چاہ پہنچے اس دیاں دی وستی آئی بنی اصد دے لوگاں کلو پوری رات پچھ درے لوگاں کی میں مارے نبی دا تسا بچڑا تھیری ہائے دی قسم مٹا اگلی صبح پیدل ٹرپی ہے سفر دا دوسرا عشرہ ہی جدہ تُڑے ہیں انہی سفر دا دے لے گیا وی دی رات شروع ہو گئی جدہ کربلا دی حد تے گیا لو جی اتنی تمہیدہ ہی جیڑی میں پڑھ لی مسائب دیاں دو کڑیاں ملا کے ایک نتیجہ پڑھنا ہے یدھے میں قریب آگیاں پھائی جان سخت تندیر آئی کربلا دی حد تے آیا ضعیف آئی بینائی گھٹ آئی کربلا دے باروں چاچا جی یتیاں لہا کے الکمہ دے پانی نال وضو کر کے پیر اندر نہیں رکھیا یا گیرے جھتھاں دیا تلیاں رکھے محمد دا صحابی دعا ویٹھا منگ دے شالہ میرا پیر اتھے ناوے جتھے تیرے اکبر دا خون ہے اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا مرحبا آفرینے بھائی آفرینے بھائی شاباش مٹے شاباش مٹے جی ہو بھائی جی ہو بھائی میں بسم اللہ کرام پھر حد کربلا توں مظلوم دی مقتل تک بھائی جانے سنداز نال کئی وار دا بین براد دوارا رات دا ویلہ گریہ بلند رومنال مومن مرد عورت نو اس ویلے تک مہتناوے جتنے تنیل اکبر دا وسطہ شہر نوے کھو اللہ تون جلدی کربلا لے جائے بھائی جان شب جمعہ ایک شب جمعہ یقینا تو ان بھی کربلا آسی جا رہے ہو غور کرنا جتے ہیں نا مسجد امام زمانہ کسرت نال میری مجلسے کربلا دے زائر بیٹھیں بھائی جان مسجد امام زمانہ حضرت امام حسین دے مرتجز تلانہ لی جائے اتھو مقتل تا ہی سات سو میٹر دا سفرے پونہ کلومیٹر بن دا ہے تقریبا تسی جاؤ جمعہ دی رات ون نظر آسی علماء امام میں لہا کے بنی اصد لاؤک پیران چوچا چا جی جتیاں لہا کے اسے امنا جنال ٹردے ودیو سا کوئی مترجم نال لاؤ جنہو عربی آن دیو انہو اکھو انہو تو پچھو انہو کیوں ٹردے ہو اگو ہکو ہی رو کے گل کر دین ہر جمعہ دی رات امام زمانہ داد دیدہ انہی سلام کرن دائے پچھو امام دین یا وڑ دی وجہ پتنی کیڑا شیعہ گھر جمعہ بندہ ہائے نہ کرے سی او عالم تو انہو ماتم کر کے اگزنو دی وجہ اے وے امام کرن دین دادے دی سننا تا دا لانا لی جاتوں کسنا لی جاتا ہی قاتل اکبر دے باب بینو ان یہ لائے گیا مرحبا 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 بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ بندگی کربلا جتو ہر بندہ ہائے ملونا کر لے پھر مجلس کربلا ہے وارث پاگ موجود ان مجلس پاگ اوکھی تو اوکھی دعا ذہنیں چلے جاؤ آیا اے کبران ڈیٹینس تھوڑیاں ستر ایک اور پڑی جاواں ساتھا جی تھوڑیاں جی ہیں کبران ویک کے اتبا آس دینوں پہ آدھائے اتبا تونتے آدھائیں بچے ہی کوئی نہیں کبران تھوڑیاں کیوں ہیں کی دے گئے سعیدان دے جنازے اتبا دے سارے اتھائیں میرا خیال ہے ہی سارے ہائے کرسو یا بیرادے عجیب گالے جنازے اتھائیں تے کبران تھوڑیاں توڑے مزاج دے ایک لفظہ کھاں جس کے سمدیز آکری سنن دے تُساں کائل ہو ان سننا مانچا ہائے کرسکو تو تبا ماتم کی تیادے میں ہاں اسدی غریبان دے کسن دے ترائے دے ہڑے بادر سایاں سے دفن کرن جدن لاشاں دفن کرنی انترائے دے ہڑے چکٹھے ہوئے دا پیار اتنا ود گیا جو جنازے وکھ رہے نا انہوں دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اے میار چاندہ ماتم دا کیا بات ہے کیا بات ہے سیدات وڑے تے راضی بھائی جان اجازت ہے نتیجہ پڑیے پھر پوری رات حسین علیہ السلام انہوں ملن وستے اچھا سادمارے سکتھے ہو نبی دا پتر جا پھر سادمارے جھکی جاتو جواب آئے اچھے سادنمار ٹبا لے آتو میری کبر دے کولے اجراوی سفر چیلم کرویں دے پوری رات ساڑے وطن تیری واجرے بزرگ بیٹھے ساری رات بزرگ امام بارگاہ چھ گزار دیا زریعہ سبار کر کے کربلا دے شہید اندیا شہادتا پڑھا کے ماتم کر دیا نے بھی جاپر دی سنت پہلا چیلم وی دی رات عدی راتے لے حسین دی قبر تے ہاتھ رک کے جاپر پہلا مسائب پڑھے میں سنے آئے تساں ویدے رہے تے اکبر نیزہ جال کے لتنا آفرین مرحبا آفرین مرحبا آج آبر ساتھ چے آدھے ویدسین امیر پیودہ نفیس پتر زینتہائی تقاسم لتھا تا تقسیم ہو گیا فرمایا ہاں میں بھیجیا گھوڑے تھی آئی واپس گڑڑی اچھ لے آیا بھلا انہیں بھائی او نو محمد ایک چاہایا بھائی دو بہن منجن نہیں دیتا او نو میل باہر لتھے میں ٹرن لگا بہنہ کے بڑا وقت لگ سی جتنا وقت جنازہ چاہاں نہیں میرے کول باؤں میں تینوے کھاں دو میل میں دھر ہو علی اصغر قبری تڑپ کے آدھن جدہ تیر لگ گئے میں پتر دا موں پہ چھمدام مولا سنیں جدہ تساں کٹھے ہو دی چار قدم تھی آئی میں اس لفظن ونجھ نے بھیندر آنا حسین فرمایا ہاں میرے تے میری دھی تے قاتل دے درمیان آئی ایک ہاتھ دا فاصلہ ایک پاسے میری دھی آئی ایک پاسے میں آم آدھج قاتل آئی ایک ہاتھ دا فاصلہ آئی اس دا ہاتھ میرے آلاوے آمیں زخمی اندہ ہم میری دھی آلوے آؤ زخمی بھلا انہیں بھلا اللہ مالک دعا ہمیں قبول کرنے انچاندہ مجھے میں ہونڈ رو ہے سارچا میں بھائی نہ رو ہاں ماشاءاللہ نہ رو سکیں سرچکہ گارل میں ہر روز ایسا ہم آل نہیں ہوں دا جدو آخر تھیں ازادار مجلسے چاملوں میں نتیجہ بھی اپڑ دا بھائی جان ساری رات روندر اگلی صبح وی سفر دا دیں جیڑے پورا سفر میرے نال پہ کر دے جو قبر دنال اٹھ کھلوتے ادھے مولا دلتے نیمندہ پر اے اسدی پہ دس دن تو اڈے بعد علی دیاں دیاں لٹیاں گئیاں آجا پھر صرف لٹیاں نہیں گئیاں میری یہاں بہنہ ترائے ملکہ تے رول گئیاں رولنڈ دا نامائے پہلے تا محمد دا صحابی بھائی جان جھن بیا تے واتماتم کر کے ادھے باقی سوال بعد اج پہلے دس سو برا کتنے جان دے تے علی دیاں دیاں نو بڑے ماران شابہ شافرین مرحبا فرمایا اوہ سامنے چار سو ستر قدم تے میرا عباس ستہ پہ گلہ کوئی نگدے میں جابر کو جو قدم چاہے انتے قبر چوائن آئے جابر لگا مانج بھولنے نہیں جہندہ قاد ہائے کر سکتے ہو جہندہ قاد میری ساری فاؤ جے سارے ہاں تو اچھائی ہو دی قبر سارے ہاں تو چھوٹی ہے ہی بھلا ہونے بھلا ہونے بھائی ہائے کرنے والے بھلا ہونے بھائی ہائے کرنے والے پزرگا میرے علنے آزے حسین یا میرے علوے کھو یا تلے بھیکھو میں تو اڑی منت کی تھی نا بھیکھو اینا رومانہ لیاں دیر اپنی خیرات پہ نو دوسرا میرے علوے کھو جی بسم اللہ کرا بھائی جن اجازت ہے میں نتیجہ پڑھا اجازت ہے کر دےو ماتم میں جامن نتیجہ تھے دوڑے اے ضعیف صحابی رسول لباس دی کبرتے آگیا دے حیرانہ تو اڑے ہوندے لازی تو ساوی نالائے تے محمد دا گھر مسلمان ہس ہس کے لٹ گئے پتہ نہیں کیڑا جمعہ پلے آشیہ گھر جائیں دی ہائے نہ نکلے گازی کبری چوبیا دین ہوں میں آتے ویکھیں آمیں کی میں ہاتھ بلیندہ بین برادیاں منتا کریندہ بائیں کٹا کے ستاں توندہ صرف زواریں کو جویلہ کر بلا را نہیں جا بیرا دے دل تہے زندگی گزاراں جتنے تا ہی حسین ناکسی میں حسین دی نگری نہیں چھوڑنی میرے مرہوم والد لفظ ان میں سنائی جاؤں زندگی دا پتنی اب باز پہ آکدے میں یہ اتھرانے ہی نام بندیاں نو کربلا دا تعرف کوئی نہیں بندے اس نگری تو سواریاں دے گزر ویندین میرے جگرد زخم ڈکھو ویندین آج دے بعد او سامنے کربلا دے بننے تے کھلو کہ ہر کافلے نو دسیں جنت بڑھ گئیے یا پیدا لاؤ یا باروں گزر جاؤ ہر کسے نو رکھیں تو یاد رکھیں بطالی معمل لے کے سجادگی ہے شام اللہ مان اللہ مان مرحبا 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 آفرین مرحبا جی ہو پہ بھائی جی ہو پہ بھائی ہاتھ کسے کمی نے اگے چھکا نہ ہوئے کونہ دے تھے مجلسہ نہیں ہوں دی ہاں روحانیت نہیں ہوں دی اتنی چھوٹے بچے ماں تو مش مشغول ہیں بھائی جان ذرا جھولی پھیلاؤ کھا خصوصاً او بندے جنازہ داری دی سب بچھائی ہوئیے خلوص دی زمانت میں دینا ذرا اپنی جھولی بچھاؤ جیڑا پوڑی بچھائی بیٹھوئے حکم معصوم ہے انہوں اکھو دعا کرے جو پوڑی بچھا منہ لے دی پردے چاپن دیئے محمد دی تھی مہمام جیڑا بانی مجلس ہوئے وہ دعا کرے نبی دی زخمی دی آمینہ دیئے اس محول تمام بانیان دعا کرنا انہ سارے اٹھو را کے ازاداری دی زینت بننا لے ازادارا ماتمیاں واسطے دعا کرنا پھر اپنے واسطے منگنا تی بھائی جان میں ستر حوالے کرا ہار کسے انہوں روکے صرف سجاد انہوں نہ روکے انہوں اللہیں سوے پارتے دے آیا علی دی دی دمامل کربلا دی ہاتھ پہنچے جنہوں مضمون دی ابتدا یادے آلی آدمامل رکیت کربلا دی دھرتی کمبن لگ گئی جابر پیانگای ابباز تو کبر تم حسین دی کبر آلے پاسے دھرتی کمبیئے اپنے آپنوں آدھے اللہ جانے اللہ دی کائنات دا قرار بے قرار کیوں ہو گئے انہیں بھائی جان سامنے اچانک نگاہ پہی ترائے مامل پھٹے ہوئے پردے چھکی ہوئی کمرالہ مہاری بڑی دیر غور نال ویک کے آدھے او تا نہیں آفرین عجرکم اللہ آفرین عجرکم منا سیدائے او تا نہیں او تا چویس سالان دا یہ تا کوئی سو سال دا بڑڑے او دے نال بے تالیمامل ہی دے نال بے ترائے محمل ادھے اچھا شاید نگری تانکمیئے من غازی یاد دیوائے اے ہنے جوا کیا سا ہر کہیں نو روکے دوڑے کاف لے آلے پاسے تھے اپنے آپنو آدھے پردے دار ہیں رولے ہو ضرور ہیں پھٹے ہوئے پردے ہیں انہ دی منت کردائیں لہ پامل انہ نو لیانا غریبان دیاں کبران دے قریب انہ نو میں شریفان دا اجڑن سنے نا اے روپوسین چے لمدی رسان ہو پوسی آج ہے غریب دا چے لمدی اتھے ہائے کرن آلا کوئی نہیں بھائی جان ایجو تا وجہ علی دی دی دے دعائے آج سات سر تکر کروڑ ماتمی کربلا حسین دا چے لم کردائے جابر نیڑے آیا اپنے آپنو آدھان دائے اکسا حکم ایتھے پیدا لامنے آئے نیڑے تے سجاد دی حالت لٹھی سیر چھوک گیا جو شمگ گیا ہولے ہولے آدھے مسافر کدھی پہلے ایتھو گزرے ہیں سجادہ دے نجیویں میں گزرے ہیں شالہ کوئی نہ گزرے آدھے ہا ساتھ زمین ای نبی توبہ کر دے رہے ہیں مگر ایتھے دو عزتہ لے بین براما ایک ہفتہ محنت کر کے نمو اللہ بڑا چھوڑی ہے بادشاہ اس نگری دا کانون ہے ایتھے بندہ سواری تو نہیں گزر سکدا جتنے مجلے سے سید ہو میں بغیر ویکھے دے پتہ لگو ایسی سید کتے بیٹھے ہیں امتی مکان دے ہونا سید ہائے کرنا ہائے کر سکو تا سیر چھیکہ کر کے ہولے ہولے پیادے اے پردہ دار ان توڑے نال ایتھے ہی کانون جے توڑے پردہ دار ٹورسگین اوٹھ بہاوچا پردہ دار لہاوچا زواری بنو کانون دے ترامی کرو نا ٹورسگین تا ناو میل دا والا مار کے گزرونجو پیدل ٹورن دا نام آئے کاربلہ دے بننے تے زخمی ہاتھ راکے سجاد غازی دی کبر علوے کے آدن چاچا کتھوں دا انصافے قاتلان دیاں گلیاں چی پیدل اے ٹورے پتر دی جا گئی رے چی پیدال اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا جی جوان ہو جی جوان ہو حق بن دے ہر مجلس بسم اللہ کرو ہر مجلس کاربلہ بناؤ ازادار اٹھے آنکھے جہاں جو پتہ لگے رومن گیا غریب دے چے لمد آشرہ جو میں محرم دے اسرے چو ماتم کر دےو چے لمد بین دے اسے دا ماتم حلیدیاں دیاں رومن کسے نہیں دیتا آلیہ دی حسرتِ ماتم راج گیتا کرو سجاد جو ڈھیر رنن پہلے ماں ملے چوہ لیاں کہ میں تنگیڑا آوکھا بچا جائے اتھے ڈھیر نہ رو ان ذرا میرے ماں ملتلے بیج میں شرابیاں چو بولیاں اتصابی ہے جا بر ماں ملتلے آئے آلیہ جلال چاکے جڑی گال بیمار نوہ کیے دو را تیری آئے دی قسم لے جے جیتنا رو بھائی بدن کم دے بی بی میں جھنک نہیں دیتی مخدومہ میں سخت گل کوئی نہیں کیتی اللہ جانے تو اڈا سالار کیوں رون دے میں تو صرف اتنا پوچھے ہے جے تو ساں ٹور سگو تو لے آو نہ ٹور سگو تو بارو گزر ونجو اتھے قانون ہے بی بی آدن قانون تین بڑھائے بادن نئی بی بی میری کے جرہ تیس نگری دے بادشاہ دی فاوج دے جرنال دا حکام کیڑا ہون تک ہائے نہیں کار سگیا بادشاہ تے جرنال دا نام آیا ماں مل دے پاوے نو سجدہ گاہ بنا کے زخمی پیشانی پاوے تے رک کے شکر دی تس بھی پڑھ کے آدن الحمدللہ رول گئیاں میری مینہ تنو رانگ لگ بیر جدہ ٹوریم مسافر تے غریب سدین دیان ولیاں بادشاہ تے جرنواوا مرحبا آفرین مرحبا آفرین مرحبا حجر بیٹھ جا بیٹھا بیٹھ جا تلے بیٹھ جا اتھے آکے تلے بیٹھ جا میرا بچہ بیٹھ جا پہنے دو چار منٹ بعد مجلس مکسی بچہ ہی ہو سکتا ہے سجنہ تنکھڑ گیا ہوئے بو تلاشی نگاہ منال مجمع پی عوید دے دعا مانگو مجلس مکے انہوے دیوار سلاف فو میر شکر دا سعیدہ مکا کے بی بی آدن ہونتا عرف کرا بادشاہ کونے جرنیل کونے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ دنام حسین علیہ السلام بیراؤ دنا سنکے زخمی علی دی دی درود بڑھے شالم آشر دینہ قائم روی تے جرنیل بی بی چوپس بستے ہو گیا جرنیل جلالی آلہ تے نا فرمایا جتنے چاہ سکتے ہیں چاہ آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی دے علی پتر دا حکم مدت بعد ناو کر دی زبانی مان بھرا دا سونا نا سونا کے علی دی دی آدھے نہاں جو ٹھرے واتاک کہن دا حکم آدھے پاک امال ونین دے لال دا حکم واتاک کہن دا حکم حسن تے حسین دے ناو کر دا حکم واتاک کہن دا حکم حاشمیاں دے گھار دے چان دا حکم واتاک کہن دا حکم علی دیا دیا دے جوڑے بردار دا حکم واتاک کہن دا حکم اکبر دے کاسم دے استاد دا حکم واتاک کہن دا حکم معصومہ دے ماشکی دا حکم واتاک کہن دا حکم تسے آدھے آس دا حکم میرے سردار عباس دا حکم بابیوری پڑ دیا ناو واری آکھی اس حکم ناو می دفع ماتم کر کے آلیا دین جے میں اٹھتو نا لوان تے ناو میل باروی نا گزرا تیرا عباس آکے میں نا آکھی جو لیا بی بی دی گال مکیے جواب دی بجائے سجاد دے قدمہ چون چھنیا ہاتھ بن کیا دے بیماری دوستنے دس سو تسا کونو پردادار کونے جا پھر کیوں پچھ دیں روکیا دے جیڑی گال پہ اٹھے کریں دیں نو اٹھے تھا صرف علی دی دی کر سکتے جائے گال پہ یوں دی آئی کانڈ کار تیری ہان جاسی تری جا محمل ایک چھوٹی جائی پردادار ہاولے ہالے ہا دیے باکر جیوی میرا اٹھ بہا اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا اللہ مان میں ڈرچا بھی تھے ہی چھڑ جاندہ اگر مین دوا دا نا کی تاؤں دا میں تھائیں دعا مانگو میں دا بڑا وقت پڑھ گیا جی بیٹا میں ناو کر جی جوانی مانے میں ناو کر تری جا محمل چھوٹی جائی یتیم معصوم جائی بچی ہاولے ہولے آگے از اٹھ بہا پچھو کاؤں نے حضرت عباس دے حصے دی بین دے گھار چو بچی ہوئی ہکا دی لاہورہ لی سین دیا اٹھا اولادہ چو بچی ہوئی ہکا یتیم دی ہاولے ہولے بیٹیا دی او نلوین او تزردارن میں ناو کر دی اولادہ میرا اٹھ بہا میں ناو میں دی کبار بکھا میں مان جا دیا کوئی حکم اتھا واپس لے بینہ تھاک کے ولیا نہیں اللہ مان آفرین حقیقت داگریہ یہ نہیں ہندہ ہے حقیقت دنوان اتنا ہی ہندہ ہے جتنا سائی چاہوانے جی بسم اللہ بھائی جان ہاتھ جتنی باری ماتا میں چھٹیا اتنی باری حسین نیزرین آل مصو بے تھڑیاں جائیں جیو میرے بچے جوانی مانو ہونتو سامات میں دی سیدہ ماتا تیتھائیں سلام جنا چھوٹی جائی بھنے جی یا کہنا جو من لہاؤ آلیا دن نہیں میری دی جلدی تیاری نہ کرو میں ٹور دیاں ماتا کوئی ٹور کے آندہ ہوئے آلیا لتھین پہلا قدم ہائے اچھی کرنا ہائے اچھی ان سننا چانا کم از کم نال مومن گوا بنن پہلا قدم فاتے شام دا کاربلا دے اندر آئے بہتر لاش بغیر کفن دے اٹھئے ہار کپے گالے چو آواز آئے علی دی دی تیری مہربانی ساڑھی محنت بچائی تون شاہ مرحبا آفرین عجرکم اللہ آفرین عجرکم اللہ راضی بھائی جان لوہیا علیہ چاچا دی میرے یلوے کھنا میں بزرگان و مخاتبہ پانچ بزرگ اس گلتے آئے کرو میری محنت دا کبلہ سمارے تون شاہ چیٹی داڑی یلوے بزرگ تون دے حصے دا تون دے مزاج دی زاکری دا لفظ آدھا شام دی تھکی ہوئی اٹھ تو آکھی لے کے پیکے قبرستان اچھ دور بھائی اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھینہ دیاں جڑا تون دے الغلط ہاتھ جاوے شمر دینا سال تون دے حصے دا لفظ بیادان دعا منگ دو دعا منگو ذرا حائے کرو تون دی حائد آمین اچھمار ہو ایسی دی پیکے شہر آوے بھرا جیندے ملین کائی بھین بھرا ماں دیاں کبرانا بکھے پیکے قبرستان چلی دی ترنا شروع کی تا ہے جیدہ دالیاں پہلے جان بچا مین گئی آئی اس سے بھرا آو دی کبر دیا بیٹھی ایک مین بھائی جان ایک دو دن نہ تون شروع کی تا جا کھو تا میں نوہ پڑھن تو پہلے ہو بھی سنائی بن جا کر دیو ماتم حسین دی کبرتے آکے ایک ہاتھ دی بیٹھیے پارت دابر کا آئے سال پیچھوں گیا شہر تیرے ویچی آئے میں چھتری شہر دے موڑا چھوں آئے تیری نسال بچائے آئے کر دیو پڑا ستار رو رو کے بیٹھیا دیے میں سال برابر آئے لڑ لڑ کے کیتے پیوتے پتار آ جودھائے جے برداشت کرو بیراؤ دی کبر چم گیا دیے اے وی خاس کے آندھے نے ہو تیرے کاتلہ توں ہو میرا ہیک ہیک زخان منگو آئے میں پتھر جھلے مرحبا 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 اس میں حال جھون تو اٹھا حصہ پڑی جو ماں اٹھو بھائی براؤ کے شام دے حال سناؤ آدھے میں سنین دی یہاں پہلے ہیک واری اجازت دے میں اپنے مان نال دو گلہ کر رہا ہوا بسم اللہ براؤ دی کبر تم پہلا ماتمی حلکہ لے کے حائدہ جر حسین نماز مختصر جو ماتمی حلکہ تعداد کے بارہ زخمی مستورا ناؤ ڈرے اور یتیم دو بے موسمیں مڑڑے بڑا عجیب جے بھائی جن مول میں بڑا مشکل اپنی ہنج تضابط کیتا ہے چاچا جی ٹور پہی اس دیر جس دی آس رہتے ٹوری آئی دوروں جو ویر دی بھائی جان کبر نظر آئیے نا جیڑی لوٹے چو چادر والی آئی ازاد آلے چادر نال علی دی کمر بنن لگئی کمر انجیں دی بینی انہ مکانا جنازیں انجیں منین دی چادر نال کمر بان کے ویران دی شہر دی مٹی دا برکہ بناو کے ازاد آلے بھراو دی کبر آلے پاسے جدہ بلکل کبر نیڑے آئی اس لے دو میں آت ودا کے علی دی دی آدھی آن دی ہووی سلام مصاب بسم اللہ جرنیل بھرا بسم اللہ بسم اللہ جرنیل رومن دی رومن دی جی نوہ خانی علی دی 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 سننا تے پھر آمد شہر ج پہلی نوہ خان بسار دماتم سیز آدھی آن دی سننا تے آئیکار زگوتا زخمیات پھر آ دی کبر الودھا کے آدھی آن دی ہووی سلام بے وطن جو آئے وطن آلے جو ہو بسم اللہ آن بھرا آئیا شام دی قید لفا آئی میں صدقے ہو جاوان اللہ مجلس قبول فرماوے مال جرز مال جان باگ دی جز آف فرماوے جی دی 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 رلی دی صدقہ دی 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 عزیز کامیاب بھائی جی دی کوئی دعا ذہن جلے وین اوپ دی مال بھائی کار بھلا بند دی 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 نگازی کبار چرون نی تا ہی جواب کوئی نہیں آیا بی 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 اور نی رہے آیا چا چا جی آلے آلے آدھے نگازی مت تا سمجھے ترن نال گال سن کے میں ناراض ہوئی آیا میں ناراض کوئی ترین 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 آیا آگیا ہے ترین داد آیا من شام سکھائے حکام کسان کے میں لہ بی آیا آگیا ہے میں بزار ترین سکھائے آیا آیا